یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کاما ہے اس جلسے کے بارے میں جہاں پہ نوہیرہ شیخ تشریف لا رہے ہیں تو یہ لوگوں کو معلوم ہوا کچھ انویسٹرز کو پردٹور کے رہنے والے تھے تو چالیس آدمی تقریباً جو ہے سفر کر کے پردٹور سے تیرپتی پہنچے اور وہ بھی جو ہے اس جلسے کے اندر شرکت کیے ہیں کہ اس کے بعد ملاقات کیے ہیں نوہیرہ شیخ سے کہ جن کے اندر شبیر صاحب جو جن کا میں اس سے پہرے انٹرویو بھی کیا ہوں کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے ڈیٹا ہے اتنے لوگوں کا پچیس کروڑ کا میرے پاس ڈیٹا ہے یہ تمام باتیں نوہیرہ شیخ کے سامنے رکھے ہیں کہ انوہیرہ شیخ اور شبیر صاحب ان کے درمیان میں جو ہے باتچیت ہوئی ہے تو نوہیرہ شیخ ان سے جو ہے ایک مہینے کی محلت محلت مانگے ہیں کہ رمضان کے بعد کام شروع ہو جائے گا یہ پیسوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جب گئے وہاں ان سے باتچیت کی اور تصویرات کھیچا ہے اس کے بعد جو ہے وہ فون کے ذریعے سے مجھے شبیر صاحب بتاتے رہے کہ ہم نے نوہیرہ شیخ سے ملاقات کی ہے اس کے بعد مدرسے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ایک ویڈیو بھی ہو بنائے ہیں کہ انہی کے زبان سے کیا کچھ ہوا ہے ان کے درمیان میں یہ سنیں گے چلیے بھائیوں دوستو ہم آج ترپتی میں نوہیرہ شیخ آپا سے ملنے کے لئے آئے ہیں ہمارے پاس 25 کروڑ کا ڈاٹا ہے تقریباً 500 سے 600 عدمیوں کا ڈاٹا ہمارے پاس ہے یہ ڈاٹا لے کو یہ آپ کو اطلاع دینے کے بعد سے ہم آج ترپتی کے پاس آپ کے ان کے مدرسے کے پاس آئے ہیں اور آپ ابھی ہم سے بہت اچھے انداز سے ملے بات کریں وہ بولے تھوڑا صبر کرو انشاءاللہ سب کا کام انشاءاللہ ہوگا دیکھ پہنہ کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ چالوں ہو جائے گا میں بھی بہت اس کے لئے انتظار کرتی ہوں بہت اس کے لئے بہت انتظار کرتی ہوں وہ کوششیں میرے بھی جاری ہیں تو آپ نے بتائے جو بھائیو جو بھی لوگ بھہکاتے ہیں بھڑکاتے ہیں ان کے طرف مت جاؤ کیوں جو لوگ بھہکانے والے بھڑکانے والے ان کا یہ کی مقصد ہے یہ لوگ کسی بھی طریقے سے لے کے جا کے کوٹ کچھوڑوں میں بھسا دینا کیوں کوٹ کچھوڑوں میں چلے آنے کے بعد معاملہ کیا ہوتا بعد میں وہ لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے کوٹ کب دے تو تب لینا وہ کب دیتی ہے کیسا دیتی ہے معلوم نہیں وہ حساب سے جو بھی کوٹ کچھوڑوں میں جانا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سوچیں کوٹ کچھوڑوں میں جانے سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا نقصان بھی زیادہ ہوتا تو دوستو آپ نے سنا ہے کہ یہ شپیر صاحب پہلے سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نوہرہ شیخ کے تائید میں ہیں ہم جو ہے نان کمپلینر سے کمپلین نہیں کریں گے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کا ایک انداز ہوتا ہے یہ ان کا انداز ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہنہ بہت دور نہیں ہے رمضان کے بعد کی بات نوہرہ شیخ نے کہی تھی کہ ان سے رمضان کے بعد کاروائی شروع ہو جائے گی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں گے کہ رمضان بہت دور نہیں ہے بلکل خریب ہے انشاءاللہ الرزیز کہ ان کا جو ہے تائید کرنا ان کا انداز کہاں تک رنگ لاتا ہے ان کو جو بات دیئے ہیں نوہرہ شیخ اس بات پہ کتنا وہ جو ہے پورا مکمل اتر آتے ہیں دیکھیں گے یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا ہم تو چاہتے ہیں دوستو کہ جو کمپلینر ہیں نان کمپلینر ہیں تو تائید کرنے والے ہیں جو نامخالفت کرنے والے ہیں جو بھی لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں ان سب کا پیسہ من جائے یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہماری کوشش ہے یہی ہماری دعاوی ہے اور آپ حضرات کے لئے کامنٹ باکس کھلا ہوا ہے کہ آپ جو بھی آپ کی من کی بات ہے وہ کامنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں یہ جو کچھ بھی ان کے درمیان میں بات چیت ہوئی ہے یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں جلسے کے اندر شرکت کیے ہیں درمیان میں جو کچھ بات ہوئی ہے اس کے بارے میں جو کچھ بھی مجھے جانکاری ملی ہے یہ تمام کی تمام بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں کہ دعا فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ